اور اس کی گلاوٹ دیکھیں سوفٹنس دیکھیں کہ میرے ہاتھ کے اندر یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میرا نام افضال ارشد ہے کون فوٹس کے اوپر بہت ساری ریسپیز کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں آج جو ریسپی ہے یہ بڑی یونیک سی ریسپی ہے مطلب آسان تو بہت ہے لیکن ڈیفرنٹ آج ہم منانے جا رہے ہیں مٹن پانی فرائے یہ جو مٹن ہے یہ صرف پانی کے اندر بنے گا کچھ اجزاء اس کے اندر جائیں گے لیکن اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ کمال ہے مطلب عید کے اوپر اگر آپ گھر کے اندر کالی مرچ کے ساتھ بناتے ہوں اس کے اندر آئل وغیرہ ہم کچھ نہیں ڈالتے لیکن اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس کو جس طرح پکایا جاتا ہے وہ ایک الگ سنسیشن ہوتی ہے اسی طرح یہ جو ریسپی ہے یہ بہت سمجھ لیں کے اب یہ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہ کہاں کی فیموس ریسپی ہے اس کو ہم بنایں گے پورا طریقہ میں آپ کو وہی بتاؤں گا جس طرح یہ اوثنٹیکلی بنائی جاتی ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہ بہت ہیلدی ہے اس کے اندر ہم نہ کوئی گھی شامل کر رہے ہیں نہ کوئی آئل شامل کر رہے ہیں صرف مٹن کو پکایا جائے گا اور پانی کے اندر پکایا جائے گا لیکن ٹیسٹ اس کا ایسا ہوگا کہ آپ پلیٹیں چاٹ سکتے ہیں انشاءاللہ اب جو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں میرے پاس دو کلو مٹن ہے آپ کم زیادہ اس کو کر سکتے ہیں ہمیشہ ریسپیز کو ڈیوائیڈ کرنا ہوتا ہے آپ نے کہ اس کے اندر نمک مسالے جو بھی چیزیں جا رہی ہیں اگر آپ مین انگریڈینٹ جیسے کہ مٹن ہے یا چکن ہے یا بیف ہے اس کو کم کرتے ہیں تو باقی چیزیں اسی حساب سے کم ہو جائیں گی تو یہ دیکھیں دو کلو مٹن ہے جو کہ بالکل فریش ہے اور اس کو میں نے چھوٹی بوٹی بنوائی ہے اس کی بہت زیادہ بڑی نہیں ہے نلی جو ہے وہ بڑی بھی ہے اور جو بوٹیاں ہیں اس طرح یہ چھوٹے پیسز ہیں بہت زیادہ بڑے نہیں ہیں ان کو ککھونے میں بھی آسانی ہوتی ہے اور کھانے میں بھی ان کا ٹیسٹ اچھا ہوتا ہے اور فلیور جو ہے پورا ہر بائٹ کے اندر زلا جاتا ہے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ڈیل لیٹر پانی لینا ہے اس کے اندر ہم اس گوشت کو ڈالیں گے ابلتے ہوئے پانی کے اندر اس کی وجہ یہ ہے کہ گوشت جو ہوتا ہے کسی بھی قسم کا اس کے اندر البیومن ہوتا ہے البیومن ایک پروٹین ہے جو کہ جگر اس کو پروڈیوس کرتا ہے مطلب خون کے ساتھ ہی تو اس کی پروڈکشن ہوتی ہے اور میٹ کے اندر وہ موجود ہوتا ہے جیسے ہم اس گوشت کو ابلتے ہوئے پانی میں ڈالیں گے تو اوپر اوپر جو بوٹی کے اوپر البیومن ہوگا وہ سخت ہو جائے گا اور وہ اس کے جوسز کو باہر نہیں آنے دے گا یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ اس گوشت کے اندر آپ نے ابلتے ہوئے پانی میں شامل کرنا ہے ورنہ گیا ہوگا تھنڈے پانی میں وہ پورا البیومن جو ہے وہ ڈیزول ہو جائے گا کیونکہ وہ پانی میں سولو بل ہوتا ہے تو اس سے گیا ہوگا پورا نیوٹریشن باہر آ جائے گا جتنے جوسز ہیں وہ سارے باہر نکل جائیں گے لیکن اگر آپ اس کو ابلتے ہوئے پانی میں ڈالتے ہیں پانچھے منٹ کے لیے تو وہ اوپر سے ہارڈ ہو جائے گا جتنے میٹ کے جوسز ہیں وہ اندر ہی رہیں گے پانی کو جب ابال آنے لگے تو اس کے اندر آپ نے یہ گوشت شامل کرنا ہے یہ دیکھیں جی یہ میرے پاس سوکھی لال مرچے ہیں یہ آپ نے اس کے اندر شامل کرنی ہے توڑ کے تین سے چار جوے لحسن کے ثابت شامل کر دینا ہے یہ سپائسی نیس جو ہے وہ آپ اڈجسٹ کر سکتے ہیں اس کی اوپر نیچے کر سکتے ہیں یہ کچھ کالی مرچے ہیں ایک ٹی سپون سے کم ہی ہوگی ثابت مطلب کوئی پندرہ بیس دانے ہیں یہ بھی اس کے اندر جائیں گے اور اس کے بعد اس کے اندر رہ گیا ہے نمک نمک جو ہے میں اس کے اندر بالکل کم پسند کرتا ہوں اتنا کہ آپ کو ہلکا سے نمک کا ٹیسٹ فیل ہو باقی آپ گوشت کو انجوائے کریں دو کلو ہے ایک ٹی سپون نمک ایک سے تھوڑا سے زیادہ اور ایڈ دی انڈ اس کے اندر آپ نے ایک ٹی سپون لال مرچ شامل کر دینا ہے ایک ٹی سپون زیادہ نہیں اب جو ہے اس کو آپ نے ادھر مکس کر کے تیز آنچ پہ پکانا ہے تیز آنچ پہ پکانا اس لیے ہے کہ میں نے آپ کو البیومن کے بارے میں بتایا اور دوسرے نمبر پہ گوشت کو جو ہے اس کے گرم ہونا چاہیے کہ اس کے سینٹر تک ہیٹ پہنچ جائے ایک دفعہ اس کے بعد ہم اس کی آگ سلو کر کے اس کو ہلکی آنچ پہ پکا سکتے ہیں اور ہمیشہ بیف ہو یا مٹن ہو اس کو ہلکی آنچ پہ پکائیں پریشر کک کرنے سے یا تیز پکانے سے تیز آنچ پہ پکانے سے وہ گلت ہو جائے گا لیکن اس کا وہ فلیور نہیں رہے گا اس ریسپی کے اندر یہی ہے کہ اس کو جیدہ ٹائم کے لیے پکایا جائے گا لیکن اس کا جو فلیور ہے وہ اس کے اندر پریزرو کریں گے اور انشاءاللہ بہت بہترین بنے گا تو اب اس کے اندر اوبال آنا شروع ہو گیا ہے تو اب اس کی آگ میں کر دوں گا سلو اور سلو آگ پہ اس کو تقریباً چالے سے پنتالیس منٹ ہم اس کو پکائیں گے تاکہ یہ اچھی طرح گل جائے اور سوفٹ ہو جائے بلکل نرم ہو جائے تو جی گوشت کو پکتے ہوئے تقریباً پنتالیس منٹ گزر چکے ہیں اور بہترین گل چکا ہوگا اس کو کھول کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں اس کا پانی جو ہے کافی ریڈیوس ہو چکا ہے اور اس کے اندر آپ کو یہ آئل نظر آرہا ہوگا یہ جو مٹن ہے اس کا اپنا آئل ہے اس کے اندر ہم نے کوئی آئل شامل نہیں کیا تھا اور بوٹی یہ دیکھیں بہترین گل چکا ہے اب اس پوائنٹ پہ آپ نے اس کو اس کا پانی خوش کرنا ہے اس کے اندر جتنا پانی ہے اس کو ہم ڈرائے کر دیں گے جو اس کے اندر ہلکا پھلکا اس کا اپنا آئل ہوگا وہی بجے گا لیکن اس پوائنٹ پہ اس کے اندر دو مسالے شامل کرنا ہے تھوڑا سا گرم مسالہ اور زیرا اس سے اس کا جو فلیور اب بہت زیادہ انحانس ہو جائے گا ایک ٹی سپون اس کے اندر زیرا اور ایک پنچ کے برابر گرم مسالہ صرف ایک خوشبو کے لئے یہ ڈال کے اب آپ نے اس کو ادھر اس کا پانی ڈرائے ہونے تک اس کو پکانا ہے مطلب پانی آلماس خوشک ہو چکا ہے لیکن ہم اس کا ایک ذرہ بھی پانی کا اس کے اندر نہیں چھوڑیں گے پھر جا کے یہ پانی فرائے بنے گی کہ پانی کو ڈرائ آؤٹ کر دینا ہے جتنے فلیورز ہیں سارے اس کے اندر انفیوز ہو جائیں گے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یخنی جو ہے اس کی اس کو پریزرو کیا ہم نے اس کے فلیورز کو تو اس کو جو ہے اچھی طرح پکائیں آگ تیز کر لیں اس پوائنٹ پہ اور دیکھیں کہ بوٹیوں کے اوپر جو اس کے اندر یخنی تھی وہ سوک کے اس کے اوپر لگ چکی ہے ساری اور اس کا فلیور جو ہے یقین کریں کہ کمال فلیور ہے دیکھ کے موگے اندر پانی آرہا ہے کہ اس کو بغیر کسی روٹی شوٹی کے کسی چیز کے اس کو اسی طرح کھایا جائے نہایت بہترین اور ہیلتی ڈیش ہے کہ اس کے اندر ہم نے کوئی ایسی چیز شامل نہیں کی آئل وغیرہ جو کہ آپ کی کولیسٹرول کو مسئلہ آئے یا اس طرح کی چیزوں کو اور اس کی شکل دیکھیں آپ جو ہی جو گڑائیاں آئل کے اندر بنتی ہیں سارا کچھ ہوتا ہے بس یہ اس کے اندر گریوی نہیں ہے یہ اسی طرح کھایا جاتا ہے سوکا گوشت ہمارا مٹن تیار ہے مٹن پانی فرائے یہ دیکھیں بہت زبردست فلیور ہے اور نہایت بہترین اس کا جو گوشت ہے وہ گلہ ہوا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں بس اس کو تھوڑا سا سابق کرتے ہیں ہمارا مٹن پانی فرائی تیار ہے شکل سے دیکھیں لذیز قسم کا گلہ ہوا گوشت لگ رہا ہے اور اس کی گلاوٹ دیکھیں سوفٹنس دیکھیں کہ میرے ہاتھ کے اندر یہ اس کو جی ٹیسٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہترین زبردست فلیور ہے مسالے زبردست ہیں تھوڑا سا سپائیسی ہے اگر آپ کم سپائیسی پسند کرتے ہیں تو اس کے اندر سبز مرچ کا کم استعمال کریں اور سوکھی ثابت لال مرچ اس کو کم رکھیں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو سپائیسی ہے وہ چھوڑی سی بیلنس ہو جائے گی لیکن کیونکہ یہ فرائی ہے مطن فرائی کی ایک قسم ہے اس لئے اس کو تھوڑا سا سپائیسی ہونا چاہیے جو کہ نہایت بہترین زائقہ دیتا ہے اس کو آپ کسی بھی چیز کے ساتھ کھا سکتے ہیں اکیلا کھا سکتے ہیں انشاءاللہ بہترین مازا جائے گا اگر آپ کو یہ پسند آتی ہے تو مجھے ضرور بتائیے کہ فیڈبیک لازمی دیا گرہیں داکہ مجھے آئیڈیا ہوتا رہے کومنٹس آپ کرتے ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ تو قریبا کومنٹس رہے میں پڑھ سکتوں انشاءاللہ آپ سے ضرور ملاقات ہوگی نیکس کسی ریسپی میں کسی اچھی ریسپی کو کسی بہتر ریسپی کو بناتے ہوئے تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ